ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل کیسے تائین کریں کہ ایک بڑا متکبر انسان ہے وہ اپنی بات چیت پر بڑا تکبر دکھاتا ہے ایک شخص ہے بڑا بد اخلاق ہے خدا نخواستہ گالی گلوچ سے کام لیتا ہے تو جب ہم اس سے ڈیل کریں تو ہم اس کے پھر مقام پر اس کو رکھ کے کیسے ڈیل کریں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں امام غزالی نے بھی لکھا ہے بزرگوی حوالے سے کہ اب ایک متکبر ہے اس متکبر کے ساتھ آپ بھی تکبر سے بات کریں گے تو بات تو وہی ہوگی جس مرض میں وہ مبتلا تو اس میں آپ خود بھی مبتلا ہوگئے بلکل ایک بد اخلاق سے آپ بد اخلاقی سے بات کریں گے تو جو بد اخل کی اس میں دیوہ آپ میں بھی آگئی یہ وہی بات ہوگی کہ اللہ والے دریاء کے کنارے بیٹے تھے بچھو ڈوب رہا تھا انہیں بچھو اٹھا کے باہر نکال ہے بچھو نے ڈس لیا اپنے ہاتھ چاڑا پھر گر گیا انہیں پھر ڈوبنے لگا پھر نکال ہے پھر انہیں ڈس آ پھر انہیں ہاتھ چاڑا پھر گر گیا تو بار بار یہ منظر ایک شخص دیکھ رہا تھا کہا کہ بھئی آپ عجیب بلے مانے سے وہ بچھو ظالم آپ کو بار بار ڈس رہا ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہیں چھوڑیے دفعہیں ڈوب رہے تھے اس کو فرمایا کہ بھائی وہ ڈسنے کا مرض یہ اس کا ہے تو وہ ڈسنے کی بری عادت اگر نہیں چھوڑ سکتا تو میں ڈوبتے کو بچانے کی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں اللہ اکبر اس لئے میرا کام ڈوبتوں کو بچانا ہے میں اپنی اچھی عادت کرتا رہوں گا وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو وہ ذمہ دار تو بات یہ ہے تو اصل تو وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ متقبر کے ساتھ بھی اتنی ہمبل لحصہ اور اتنی اس سے یعنی اخلاقی حسنہ سے بات کریں کہ وہ بھی سوچے پہ مجبور ہو جائے کہ یار سامتنگ رہا یہ آدمی دیکھو کیسا کتنا بچتا جا رہا اور میں یار اپنے آپ پہ سے بار ہو رہا بد اخلاقی دکھا رہا ہے آپ اتنے زیادہ اس کے حسن خلق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی لوگوں نے آپ اتنے زیادہ خلق کیسے اس کو پیش آ رہے ہیں یہاں تک وقت آتا ہے وہ خوش شرمندہ ہوتا ہے کہ یار بڑے افسوس کی بات ہے میں نے ان کے بارے میں یہ کہا اور آپ نے میرے سے اتنی شفقت کی تو اصل تو یہ ہے کہ آپ وہی کریں لیکن اس بات کی بھی اجازت ہے اور امام غزائی نے لکھا ہے کہ متقبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے مطلب اس متقبر کے ساتھ آپ بھی تکبر کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا تکبر تکبر سے ٹکرائے گا تو اس کا تکبر ٹوٹے گا وہ یہ سوچے گا کہ یار اچھا میرے سامنے بھی کھڑا ہونے والا کوئی ہے یہ سب میرے سامنے جھکتے ہی تھے اور یہ شیر کا بچہ کون آیا بھئی تو وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار میری کوئی میری کوئی ایسی خدا ہی نہیں ہے کہ سارے میرے سامنے بچھیں یا دیکھو یہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور میری بات کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا تو اس کا تکبر ٹوٹے گا تو یہ تکبر ٹوٹا گو ہے کہ آپ کا صدقہ بن جائے گا کہ اس تکبر توازوں میں بدلے گا آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو گیا کہ ایک بد جوہاں نیک بن گیا بلکل ٹھیک ہے تو اس تر دونوں آپشن دیئے گئے ہیں اس انداز سے آپ دیل کریں گے تو مرتبہ کی مطابق ہوگا جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم و جمعین حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے کرنی ہے ظالم کی مدد کیا کا مطلب تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کا مطلب اس کا ظلم سے ہاتھ روکو تو اس کا ظلم سے ہاتھ روکو کہ یہ اس کی مدد ہے تاکہ اس ظلم میں پڑھ کے جانم کے ہندن نہ بنیں آپ نے ہاتھ روک لیا وہ جانم سے بچ گیا اس متقبر اگر ہم آدمی کے سامنے فیس کرتے ہیں متقبرانہ انداز کے ساتھ تو نیت اپنی یہ رکھیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی بلکہ اور ایسے ہی بد اخلاقیاں اور بھی چوری چکاری ہے یا گالی گلوچ ہے اس کے ساتھ بھی پھر اسی انداز سے تاکہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ہوئے نیت پر ہے آپ کی اس کو ظلیل کرنے کی نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح کی نیت ہے موسیقی